بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ بڑی اہم ترین خبریں آج عمرہ خر صاحب کی ملاقات کرانی تھی بریسٹر گوھر صاحب کے ساتھ کیونکہ میں وزارت داخلہ کی جانب سے ایک رابطہ کیا گیا تھا بریسٹر گوھر صاحب کو محسن نقوی کی جانب سے الی فونک رابطہ تھا وہ اور یہ یقین دہانی کرائی گئی بریسٹر گوھر صاحب کو کہ آج ہم آپ کی ملاقات کرا دیں گے اور مبینہ طور پر یہ اطلاع تھی کہ وہ ملاقات تین بجے کرانی تھی یا دو بجے کرانی تھی لیکن بڑے مزے کی بات ہے کہ دوسری طرف علی مینگنہ پر صاحب جو کہ بے فونک پر چلے گئے تھے کہ وہ احتجاج نہیں کرنا چاہتے نہ تو ان کے پاس مشینری ہے نہ تو ان کے پاس کوئی فائنڈز ہیں یعنی کہ پیسے بھی نہیں ہیں احتجاج کرنے کے لئے تو آج علی مینگنہ پر صاحب تھی کیا ہوت پشاور کے اندر اجلاس کچھ طلب کیا تھا وہاں پر کچھ حکمت عملی آگے کی تائے کرنے تھی اور کچھ لاعمل تائے کرنا تھا تو اگاہ کرنا تھا وہ معاملہ بھی غائب ہے بڑی اہم تنی ڈیویلپنٹ سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ حکومت ڈنڈی مار رہی ہے دوسرح پاکستان تیرین صاحب بھی ڈنڈی مار رہی ہے اپنے خود نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ چلی کہہ رہا ہے آپ کو ساری کی ساری چیزوں کا سمجھ میں آ جائے گا کہ اس وقت چلی کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے دشمن کون ہے باہر والے یا اپنے میں آپ کو بڑی اہم تنی ڈسکشن سے اگاہ کرنے والا ہوں دوسرا مولینہ فضل الرحمن صاحب کو بھی سیٹل کیا جا چکا ہے فضل الرحمن صاحب بھی آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ راضی ہو چکی ہے یہ بھی اطلاعات ہمیں محصول ہو رہی ہے یہ مابلہ بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل ڈسکشن کے اگر رکھتا ہوں اگر ویلہ گلمبہ نہ ہوا تو جو پنجاب کے اندر تماشا بنا ہوا ہے پنجاب کالیج کے اندر لاہور کے اندر وہاں پر طلبہ جس طرح سے سراپہ احتجاج ہے وہ بھی تفسیرات آپ کے سامنے رکھ جو آگر تو ویلہ گلمبہ نہ ہوا تو سب سے پہلے باکستان ترکن صاحب کہانی یہاں سے چورو تھے کہ باکستان ترکن صاحب فیصلہ کرتی کہ وہ پندرہ تاریخ کو احتجاج کرے گی کیونکہ محصول صاحب سے انہیں ملنے نہیں دیا جا رہا میں پھر تھوڑ اسی گراؤنڈ ریالیٹی بتاؤ دوں پھر آپ لو سمجھ میں آئے گی کہ یہ چل کیا رہا ہے اس کے بعد پندرہ تاریخ کی آنونسمنٹ کے بعد باکستان ترکن صاحب کے اپنی جماعت کے اندر پھڑا پڑ جاتا ہے یعنی کہ ان کے جو لیڈرز ہیں جو لیڈرشیپ ہیں وہ ایک دوسری کی گلہ پڑ جاتے کہ جی نہیں نہیں احتجاج کی کھال کس نے دی احتجاج کون کرے گا علیم انگرہ پروس صاحب کہتی میں تو نہیں کروں گا میرے پاس نہ تو فانڈز ہیں نہ تو میرے پاس مشینری ہے تو میں تو احتجاج کے حق میں نہیں ہوں میں اس حق کے اندر ہوں کہ ابھی فی الحال کے لیے سے احتجاج کے مواخر کر دیا جائے اب اس علیم انگرہ پروس صاحب کے سٹیٹمنٹ کے ساتھ پاکستان ترکن صاحب کے جو کارپنان تھے جو کے سپورٹرز تھے وہ چل دھوڑے پاکستان ترکن صاحب کی سینہ لیڈرشیپ اور جب بیرشتر گوہر صاحب نے بھی یہ بات کہ جی میں بھی مواخر کرنے کے حق کے اندر ہوں یعنی کہ علی منٹ گننپور صاحب بیرشتر گوہر صاحب علی محمد خان صاحب تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ احتجاج پندرہ تاریخ کو ہو اسرام عباد جی چو کے مقام کے اوپر اس کے بعد وہ چھترول کی کارپنوں نے اس پاکستان ترکن صاحب کی سینہ لیڈرشیپ کی سوشل میڈیا کے پر وہ چھترول کی وہ چھترول کی صحیح طریقے سے کہ آپ کو یہ نہیں دکھائی دے رہا کہ آپ کی پارٹی کا سب سے بڑا سر بڑا اس وقت جیل کے اندر ہے اور اسے کسی کو بھی نہیں ملنے دیا جارہ اور یہ خبریں تک پھیلائے جارہی کوئی یہ کرے کہ مران خان صاحب کوئی چل بسے ہیں کوئی یہ کرے کہ ان کی طبیعت یہ اتنی حد تک ناساز ہے کوئی یہ کرے کہ وہ جیل کے لئے ہیں ہی نہیں اتنی بڑی خبروں کے باوجود ابھی تک آپ خواہبوش بیٹھی ہیں تو صحیح طریقے سے اچھترول کی گئی پرکستان ترکن صاحب کی لیڈرشیپ کی اس کے بعد لیڈرشیپ کے جو علی منگنبرو صاحب میں انہوں نے آج اجلاس طلب کیا تھا اور کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ نہیں نہیں خان صاحب کی جو چونکہ طبیعت کے حوالے سے جو خبریں پھیلائے جاری ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے ہمیں مجبور نہ کیا جائے تھا جاتا جات کے اوپر اور ہمیں خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے اس کے بعد ہی علی منگنبرو صاحب بولے تھے آج علی منگنبرو صاحب نے جو ایک اجلاس طلب کیا تھا کیپی ہاؤس کے اندر پشاور کے اندر تو وہ حکمت عملی طائع کرنے تھی کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے بڑے مزید کی بات میں آگے نکات کور بھی آتا ہوں کہ آج علی منگنبرو صاحب کی یا بریشیپ بول صاحب کی ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی بڑی مزید کی آگے خبر ہے سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو علی منگنبرو صاحب نے یہ حکمت عملی طائع کر کے امام کے سامنے رکھنے تھی لیکن ابھی تک وہ غائب مکمل طور پر اس وقت علی منگنبرو صاحب خموشی اختیار کیوئے جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ پر اتقریباً ساڑھے چھے سوپر بج رہے ہیں بھی ٹائم جو ہے تو اس کے بعد آج وزارت داخلہ کی جانب سے موسیٰ نکویر صاحب کی جانب سے رابطہ کیا گیا بریشنگور کو یقین دہانی کرائی گی کہ جناب اکرم آج آپ کی ملاقات کرا دیں گے اس کے بعد ملاقات ہوئی نہ ہوئی کیونکہ یہ ویڈیو لوگ آپ اب دیکھ رہے ہیں تقریباً جو میں ساڑھے چھے بجے ریکارڈ کر رہا ہوں یہ میں تقریباً تین چار بجے ریکارڈ کر چکا ہوتا مجھے پہلے ہی سے شک تھے ان کے سارے کرتوٹوں کے اوپر لیکن میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ شاید پاکستان طریقہ صاحب کی لیڈرشپ کوئی بیان دے دے کچھ وضاحت جاری کر دے ابھی تک وضاحت جاری نہ کرسے گی کسیز کی اوپر اچھا ایک طرف وزارت داخلہ یہ کہہ رہے گی بیرشت گوھر کی آج ملاقات کرا دی جائے گی دوسرے طرف مینسٹی میڈیا یہ بھی ریپورٹ کر رہے گی وزارت داخلہ کی جانب سے تو یہ کہا جا رہے گی ہم کیونکہ ایسیوں کے اجلاس کے مطابق قیدیوں سے کوئی بھی نہیں مل سکتا اگر ہم امران خان کی ملاقات آپ سے کرا دیں گے یہ تو ہم حق مار رہے ہیں دوسرے نے کہہ دی جائے گی دوسرے یہ کہا جا رہے ہیں کہ نہیں ہم ملاقات نہیں کرا سکتے اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ان کی لیڈرشپ کی جانب سے ایک وضاحتی بیان تک نہ آیا جب تک کہ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ایک بیان بھی بریشٹ گور صاحب نے ہی نہیں دیا کہ کیا موسیل افیس صاحب دن کے ساتھ رابطہ کیا یا نہیں کیا کیا موسیل افیس صاحب دن کی ملاقات خان صاحب سے کرائی یا نہیں کرائی اور علی منڈگنٹا پر صاحب دے جو آج جلال صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے اس کے اندر جو حکمت حملی طائق نہیں تھی جو لاعامل آگے کا طائق نہیں تھی اس حوالے سے بھی کسی کو بھی آگاہ نہیں کیا کہ آگے ہمارا لاعامل یہ ہونے والا ہے ہم یہ کرنے والے اعتجاج کرنے والے ہیں نہیں نہیں کرنے والے حکومت نے ہماری ملاقات کرائی ہے نہیں کرائی موسیل افیس صاحب کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹس منفوق کی جاری ہیں مینسٹی میڈیو پر وہ صحیح ہیں غلط ہے کچھ بھی پاکستان بریشٹ صاحب کے وضاحت ابھی تک جاری نہیں کی ہے اب اس کی پر سوالات توڑتے ہیں کہ ابھی تک تو بیرشٹ گور صاحب کی ملاقات تو ہو جانی چاہی تھی اگر تو ملاقات نہیں ہوئی آپ بتائیں آپ لاعامل بتائیں کارکنوں کو قوم کو اگاہ کریں کہ میرے بھائی ہماری ملاقات نہیں ہوئی اور اگر ملاقات ہوئی ہے جو گھنڈا پور صاحب کے ڈنڈی ماری تھی کارکنوں کو بیچ چڑائے پر چھوڑ کر وہ بھاگ چکے تھے تو اس سے خان صاحب کو اپنے اگاہ کیا یا نہیں اس کے بعد خان صاحب کا کیا رسپانس آیا آپ یہ آ کر بتائیں اصلی وہ امرہ تو یہی ہے لیکن ابھی تک کوئی وضاحتی بیان نہیں آیا یہ ڈنڈی ماری ہے پاکستان طریقہ صاحب کی اس وقت کی سینئر لیڈرشپ کمپرومائز لیڈرشپ ایک طرف گورمنٹ بھی گیم کھیل رہ اپنے لوگوں کے ساتھ گیم کھیل رہی ہے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں یہ ان کی بے اقلی ہے کم اقلی ہے بے شعور ہے موجہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اس طرح کے تحصیلیں کیوں کر رہے ہیں اور جو ایک مقمولیت تھی پاکستان طریقہ صاحب کی عوام کے در وہ کیوں کم کر رہے ہیں دوسری طرف اہمتنی سٹوری فضل مان صاحب فضل مان صاحب کے حوالے سے خبر نکل کر آ چکی تھی اطلاع ہمیں محصول ہو چکی تھی انہیں سیٹل کیا جا چکا ہے یا فضل مان فضل مان صاحب کے کچھ ریکویسٹ ہی انہیں مانا جا چکا ہے یعنی کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ فضل مان صاحب یا پاکستان طریقہ صاحب کا ساتھ دیں گے یا فضل مان صاحب نون لیگ کا ساتھ دیں گے لیکن فضل مان صاحب تو گریڈ نمبر چار کا ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ جو ایک آئینی شکیوں پر معاملات تضاعت کھڑے ہو چکے ہیں کہ جی فضل مان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جو آرمی چیف صاحب کو جو ایک اختیار ہوتا ہے وزریعظم کو وہ ہٹا سکتے ہیں کہ کسی بھی ٹائم کی پر ہٹا سکتے ہیں مان صاحب آئینی ترمیم کر کے یہ تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو آرمی چیف ہوگا اسے وزریعظم نہیں ہٹائے جو پارلیمنٹ کے اندر ایمینیز ہوں گے قومی سنبلی کے اندر وہ جب بل پاس ہوگا جب سارے کے سارے اکثریت کسرت رائے سے جب پارلیمنٹیجنز یہ منظور کریں گے کہ جو آرمی چیف کو تبدیل کیا جائے تو پھر وہ تبدیل کر سکیں گے وزریعظم کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ یہ اس کے تھوڑے سے بزاتل شکریہ جو میں نے آپ کے ساتھ میں رکھ دیا ہے یعنی کہ اب فضلمنٹ صاحب سے بڑے جمہوریات پسند بن رہے تھے اب یہ شک کیسی ہے کہ جو آپ ایک اختیار جو کہ وزریعظم کا ہونا چاہیے کہ آرمی چیف غلط ہے صحیح ہے اسے ہٹانا چاہیے نہیں ہٹانا چاہیے وہ آپ اس سے اختیار لے کر جو پارلیمنٹ کی جو منڈی لگائی گئی ہے جو کہ ایک قاضی پیجنز صاحب سے منڈی لگوائی ہے آپ اختیارات ان لو لوگوں کو دے رہے ہیں جن کو کل خریضہ بھی جا سکتا ہے اس کے پر مکمل ایک وی لگ بنت ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کے ایک اور وی لگ کے اندرہ گاہ کروں گا کہ کس طرح سے فضلمنٹ صاحب سے بہت بڑی وردات ڈالی ہے اور یہ اطلاع تاری ہے اور فضلمنٹ صاحب خود کہہ رہے تھے ہمارے درمیان جو فاصلے تھے وہ کم ہو چکے اور ہم آئین ترمیم کے قریب قریب پہنچ چکے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ شاید فضلمنٹ صاحب پیپلز پارٹی کے م ایام کے لئے بھی ووٹ ڈال دیں میں آپ کو پھر بتا رہوں گا یہ بہت بڑی ڈیبلیپنٹ ہے اس وقت پاکستان ترمیان صاحب آئین ترمیم کے حوالے سے علیدہ ہو چکی ہے خود نمبر صاحبی پیپلز پارٹی کے ساتھ جا کر کھڑے ہو چکے ہیں اب یہ تو اہم ترمیان اب تک کے معاملات ہیں اب جو لاہور کے اندر پنجاب کالج کے اندر جو معاملات ہیں طلبہ سرابہ احتجاج ہیں جس کے اندر ایک طلبہ کے ساتھ زیادتیں کی گئی ہے اس معاملات کے بعد جو وہاں کا کالج کے جو سینئر لوگ ہیں وہ سارے اسیز کو ماننے سے انکاری ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر اگلا ویلہ کرتا ہوں مکمل تفصیل کے ساتھ کہ اتنا بڑا معاملہ کیوں اتنی بڑی یہاں پر تزادات کیوں مچ گیا اور یہاں اس موقع کو پر آ کر طلبہ کیوں آ گیا کہ اتنا بڑا احتجاج اور پتھراؤ شروع ہو گیا لاتھی چاہ شروع ہو گیا انشاءاللہ اگلے ویلہ کے اندر کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اگاہ کروں توٹل ایک سٹوری مکمل ویرا کسی کے ا اوپر ہی کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے کہ یہ معاملہ کیا ہے ابھی تک ان سارے معاملہ کرتا ہوں کہ شکریہ